اکھنزادہ کنسلٹنٹ سائیکیٹریس ہے ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری انڈ بیہیویر سائنسز ایچ ایم سی پیشاور سے تو سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب یہ ڈیمنشیا یہ ہے کیا اچھا یہ اصل میں ایک جیسے عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو چند نفسیاتی کمزوری آ جاتی ہیں یاداش کی کمزوری آ جاتی ہیں عام فہم میں اس کو برافہ یا برافہ کی بیماری یا یاداش کی کمی یا جو ایک اچھا لفظ نہیں ہے سٹھیا جانا لیکن دیمنشیا اچھا لفظ ہے جس میں یاداش کی کمی ہو جاتی ہے تو عمر کے ساتھ ساتھ جیسے ہماری جسمانی یا جیسے مسکولر یا ہماری طاقت میں کمی آ جاتی ہے ویسے ہماری عداش میں کمی آ جاتی ہے تو اس عداش کی کمی کی بیماری کو دیمنشیا ہوتا ہے صحیح ہو گیا کیا دیمنشیا اس کو میں یہ تو نہیں کہہ سکنگی کہ یہ پیدائشی بیماری ہے یا ہو سکتی ہے یہ بہت اچھا قویسن آپ نے پوچھا ہے سوال پوچھا ہے ایک ہے جو پیدائشی یا مورسی بیماریاں ہوتی ہیں وہ چائنڈور میں زیادہ ہوتی ہیں یا دوسرے جو نفسیاتی بیماریاں یا جسمانی بیماریاں ان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کا بھی ہے کچھ پیدائشی تو نہیں لیکن جنیٹک میک اپ آپ کہہ سکتے ہو کچھ کمدوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جب بندہ 65 سے زیادہ ہو جاتے ہیں 65 سال کا یا پینسر سال سے جس کی عمر بڑھ جاتی ہے تو اس میں کچھ یاداش کی کمدوری آ جاتی ہے تو میں مثال ایسا دوں گا جیسے دیابیز یا شوگر کی بیماری ہیں تو وہ صرف ایک وجہ سے نہیں ہوتی چند وجہ ملکے ایک بیماری بناتے ہیں جس کو ہم شوگر کی بیماری سمجھتے ہیں جس میں انسونین کام ہو جاتا ہے اور دوائیاں جس کی پھر کھانی ہوتی ہے پڑیز کرنا ہوتا ہے بلکل ایسا یہ ہے چند مرتی فیکٹورل کے بہت سی وجہات کی وجہ سے جب عمر بڑھ جاتی ہے 65 سال سے تو اس کے بعد جو یہ عداد کی کمی آ جاتی ہے تو اگر جنیٹکس اس میں انوال ہو کوئی کمزوری ہو کوئی سیملی میں خاندان میں کسی بڑھوں کو یہ بیماری گزری ہو تو چانسز یہ ہے کہ بندل کو یہ بیماری ہو سکتی ہے 65 سال کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ایک سینٹیفک رسارچ ہوتا ہے جس کو ہم مانوزائیگارٹک اور ڈائی زائیگارٹک پوینز بہتے ہیں کہ دو جوڑوں بچسی ہیں جو مانوزائیگارٹک ہوتا ہے ان کا ہنڈر پرسند جو مٹیویل ہوتا ہے میک اپ کا یا بارلی کا یا برینڈ کا وہ ایک جیسے ہوتا ہے جو ایک آنڈا ہوتا ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اسے دو ترینڈ بن جاتے ہیں تو ان کا سارا مٹیویل ہنڈر پرسند ایک جیسے ہوتا ہے تو ان میں یہ چانس ستن فیصد زیادہ ہے ان جوڑوں بچوں سے جن کا جنیٹک مٹیویل ایک اسے سے علک ہے کہ دو علک سے ایک ستے اور ان سے وہ دیبلپ ہوئی ہیں دونوں جوڑوں ہیں ایک سیمیلر مٹیویل ایک ڈیسیمیلر مٹیویل تو جو دیسیمیلر ہیں ان کا بیسی ہے جیسے پانچ پرسند لوگوں کو یہ ڈیمیشیا کی ممالی ہو سکتی ہے لیکن اگر مونو زائے گاڑک ہے تو وہ ستت تیسے تک چانسز ہیں کہ دونوں ٹوینس کو ایک بندے کو ہو گیا ایک جوڑوں بچے کو ہو گیا تو اس لحاظ سے کوئی مورسی کوئی جنس کی کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے خاندانوں میں یہ ڈیمیشیا کی ممالی ہو سکتی ہے صحیح اور ڈیمیشیا کی کتنے اقسام ہیں جنرلی اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں تو دو میں ڈیوائیڈ کرسکتے ہیں ایک ہے کارٹیکل اور سب کارٹیکل جو ہم لوگ کا برینڈ کے حصے ہیں تو اوپر والا حصہ جو یاداش ہماری زبان اور ہماری تنکنگ سے بلیٹ ہے تو اس کو کارٹیکس ہوتے ہیں جیسے ہم لیتے ہیں بات کرتے ہیں سوچتے ہیں ہماری یاداش کا حصہ ہے تو ہیپوکیمپس اور جس میں کارٹیکس ہوتے ہیں جو اوپر کارٹیکس ہے دوسرا ہے سب کارٹیکل جس میں وہ ڈیمیشیا دوسرے کارزز کے ساتھ جیسے پارکینس سنزم یہ آپ میں بیماری دیکھی ہوگی جس میں وہ کپ کپی لگ جاتی ہے اور ایز میں دوسرے ہم پارکینس سنزم ریزیز کہتے ہیں تو پارکینس سنزم ریزیز وغیرہ یا جیسے ہنگنگ دنکو یا کوئی مہارسی بیماریاں ہیں جس میں وہ کارٹیکس انمال نہیں ہوتا کارٹیکس کی نیچے جو ہیں جیسے لیمبک سسٹم ہے یا ہائپوٹل نمس ہے وہ اس میں انمال ہوتے ہیں تو کارٹیکس اچھا کارٹیکس کی پیپر دو خاضر ہیں ایک جو نام آپ نے سنا ہوگا ہوگا الزائیبر تو الزائیبر ایک جنمن سیکیٹرس تھا اس نے انیس سو ساتھ میں نام دیا تھا اس کو ڈیمیشیا کو ڈیائیگنوز کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کو بیماری کو نام اس کا پڑ گیا الیوز الزائیمر تو وہ الزائیمر کے نام سے مشہور ہو گیا دوسرا ایک بڑا کاز جو واسکولر ڈیمیشیا ہم بہتے ہیں وہ اس کی کاز جیسے ہائپرٹینشن ہوتے تھوڑے تھوڑے یہ چھوٹے رہے جو ہوتی ہیں کون کی وہ بند ہو جاتی ہیں جیسے فالت بغیرہ موجود ہے تو واسکولر اور الزائیمر دو بڑی کاز نیکارٹکل ڈیمیشیا کی لسنرز ہم آپ کو بتاتے چلیں آج موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈیمیشیا ڈیمیشیا کیا ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یادارس کی کمی مطلب جیسے جیسے آپ کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں آپ سن رہے ہیں پروگرم سہید کی بات ویرک کے ساتھ پروگرم is سپانسر بائی ویرک فارماسیوٹیکلز ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر واجد علی خونزادہ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گے کے کرنی ہمیں یہ بتائے گا کیا ڈیمنشیا قابل علاج مرض ہے بالکل اور جتنا جلدی آپ علاوہ شروع کریں گے اتنا جلدی مطلب چانسز ہیں کہ وہ فل ریکووری کے جیسے اگر ہم تین اس کے اقسام کریں مائل موردر اور سویر شروعات میں جیسے کوئی نام بول دن بول جاتے ٹیلی فون نمبر بول جاتے ہیں یہ مائل سا ہوتا ہے اگر اس وقت پہ ہم اس کی قابل جیسے الزیم یا ماصل یا جیسے فارس ہے ہائپر تنشن شوگر ہے کوئی جسمانی کمزوری ہے کوئی ویتامنز ہیں ویتامنز جیسے ہم کہتے ہیں ویتامن بی یا سی کمی ہے یا فولک ایسر کی کمی ہے یا جیسے انڈو کرائنز آپ نے یہ گھر بائی کی بیماری دیکھ ہو کی جیسے وہ ہوتی ہے تو اسی کی ویتامنز سے یہ ہو سکتی ہے تو جہازہ جو مائل وہ سٹیش ہوتا ہے اس میں کاز اگر ریمو کر جائیں تو ہم بہتے ہیں ہنڈر پارسن کو ٹھیک ہو جاتے ہیں دوسری بڑی کاز مائل سے زیادہ ہوتے موڈر ریٹ ہوں بندہ بھول جاتا ہے اس میں بھول جانے میں اور جو دیپریشن والی بھول جانے میں تھوڑا سفر رکھ ہے دیپریشن والی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کو یاد آج کہ میں پھلانا نام بھول گیا پھلانا ایمنٹ میں بھول گیا پھلانا ڈیٹ میں بھول گیا تو یہ تھوڑا ہوتا ہے موڈر ری مائل میں موڈر ری میں تھوڑا سا اس کو یہ دیپریشن کی وجہ سے ہو تو اس کو یاد آج جاتا ہے موڈر اگر موڈر ری دیمیشا کسی کو تو اس کو یاد نہیں دیتا آپ اسے پتاتے بھولیں آج دن تو یہ ہے آج ساری یہ صبح آپ نے یہ کہا تھا صبح آپ نے یہ کہا تھا آج پاکستان میں یاد ینہ میں یہ حالات یا کچھ واقعات ہوئی ہیں تو آپ یاد دلاغ آج 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 میں جو سویر ہے کہ وہ ٹائگ نوز نہیں ہوا اور سالوں سال وہ جیسے تُوڑا بات بول جاتے ہیں ایوینس بول جاتے ہیں نام بول جاتے ہیں گرد کا ایدرس یا آپ نے ٹیلی نمبر بول جاتا ہے تو وہ بڑھتے بڑھتے سالوں بعد سویر بن جاتا جس میں بند اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے اور یہ سمجھتے کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں وہ بتاتے ہو کہ مجھے اپنے گھر لے کے جاؤ اچھا جو بیٹی کا نام ہے اس کو امی کا نام بولتے ہیں امی بہت ہو اس کو بیٹی کا جو مردی ہوں تو وہ کہتے ہیں اس کو یاد دلا دیں آپ دن کون سا ہے تاریخ کون سی ہے آپ کہاں پہ ہو کون سے فروٹ پہ ہو یہ سات مطلب اس کا اگر اوپر والا کمرہ ہے یا گھر میں اوپر کی چط پہ رہ 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 تو اس کو گراؤن فورٹ پہ کمرہ دے دیں ایسی کمرے دیں جس میں واککنگ اگر ایر سات ریل لگا دیں اچھا جو عام بٹائل سماری ہوتی ہیں انڈین ٹائل کی جگہ اگر انگلش کمروڈ لگایا جائے تو پلس رنگوں کی اس کو بتا دیں کہ فلانا رنگ کا درواز اگر ہے یہ باتون کا ہے فلانا رنگ کا ہے تو یہ سیکھو سوشل سارا سپورٹ سسٹم ہے نام بتانے کی جی میں آپ کا بیٹا آپ کی بیٹھ کی یا مجھے رسل آپ سے کیا ہے وہ یاد دوبارہ پتانا ہوتا ہے تو اچھا سانت میں اس کو تُوڑی سی واق کرا دیں تُوڑی سی سن میں ایکسپوڑر کرا دیں ڈائٹ وہ ایسی ان کو کنائیں جس میں ملٹیپل نرشمنٹ ہو کاربوائر ریفز بھی ہو کروٹین بھی ہو تھوڑا سا فیڈ بھی ہو سبزیاں زیادہ ڈرائی فوڈ زیادہ ہو جس میں شعر بغیرہ بھی آپ کلا سکتے ہو اگر وہاں شوکر بغیرہ بلکیشن نہیں ہے تو اگر شوکر وغیرہ ڈائٹ بغیرہ آپ سکتے ہو اگر بغیرہ 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 دائیٹ آپ میں دیوائیں دوائیں ایسی ہیں اگر کیمکل آپ پیسل دیکھیں جسم یا بریند یا دماغ میں کوئی نیران نیران ٹرانسیمیٹر کیمکل کیمکل کام جاتے ہیں ایک ایسیٹائل پولین دوسرا نانی پیرفین جی اگر ایسی دوائیں جو بڑھاتی ہیں ایسیدرال پولین پولین تو اگر دوائیں پولین دوائیں پولین کیمکل دوائیں ایسی دوائیں جو کے دوائیں ان کو ایسیدرال پولین کے بریکڑون جیسے پس اپسدار P اگر آپ دوائیوں سے ایک دانے گا دواءیاں ہیں جو بٹھ دیکھ دیکھifts پس اور اس انکر ہے باری دوائیں ہیں تو اگر یہاں انزائن سے تو ایسی دوائیں ہیں جو کہ اس انزائن کو جو بریکر ہے اس کو وہ روپ دی ہیں تو اگر ان کی بریکن ہو تو درسٹرکشن ہو تو کے حاضر ان کا لیول اسٹیل کنیل کا زیادہ ہوگا اور دیمیشیا کے علاج ہو سکے گا رائٹ اگر جی لسنر صاحب کو بتاتے چلیں آپ ہمیں سن رہے ہیں ایف ایم اون ہنڈر اپٹ آبات سٹیشن سے سہت کی بات ویرک کے ساتھ سپانسر پروگرام ہے ویرک فارماسیٹیکلز کا ہمیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں ڈیمنشیا کے حوالے سے ڈاکٹر جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر واجد علیہ خونزادہ ہمارے ساتھ ہے کنسلٹن سائیکیٹرس ہے دپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اور بیہیوئر سائنسز ایچ ایم سی پشاور سے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جیسے کہ یہ اولڈ ایج میں جیسے لوگ چلے جاتے ہیں ان میں زیادہ یہ بیماریاں یہ بیماری ان لوگوں کو ہوتی ہے کیا یہ جو اب آج کل ینگ جنریشن جو ہماری ہے ان میں یاد آج کی جو کمی آگئی ہے یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے یہ بہت سوال آپ نے پوچھا ہے جو انگزائیٹی ہم سارے ڈار رہے ہیں تو ڈار خوف انگزائیٹی انجانہ خوف اور ڈیمیشیا میں جو ہماری یہ یاد آسکی کمی دیا تو اس کو ہم بہت ہیں سوڈو ڈیمیشیا سوڈو ڈیمیشیا نہیں ہے سکر ڈیمیشیا جیسی حالت ہے سوڈو ڈیمیشیا میں توڑا سا فرق ہوتا ہے سوڈو ڈیمیشیا جیسے آپ مجھے سوال پوچھ رہے ہیں لیکن اگر میں بھول گیا سوڈی دیر بعد مجھے یاد آ جائے گا کہ میڈم کو یہ جواب دینا چاہیی تھا تو یہ ڈیمیشیا نہیں ہے سوڈو ڈیمیشیا جو دوسرے مجھے یاد دلاتے ہیں کہ بھئی بھائی بابا جی یا پروفیسر صاحب آپ تو یہ بھول گئے تو میرا نام غلط ہے آپ نے ہمیں کون چیزی بھول گئے تو Judی آج کے دور میں جیسی یا یگ جنیرشن میں اگر کوئی بات بول رہے تو اس کا کوئی ساکارٹک گاؤں جیسے انجائیٹیز ہیں جیسے انجائیٹیز ہیں اگزام انجائیٹیز ہیں انچائیٹیز ہیں انجائیٹیز ہیں انجائیٹیز ہیں پیرانس انجائیٹیز ہیں دیپریشن ہیں اور ایچی سی مطلب وہ کی بھول ہم کو ہو جاتا ہے میں نے بات ٹی کی ہوئی لیکن مجھے انسائیٹی آجاتی ہے کہ میں نے اس کو جواب ٹھیک لیا ہے میں وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہوں اور پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ سمجھے ہو اور اندرکبی بارٹ بارٹر بھی دو دو تفہنسز کرتے ہیں کہ بھئی آپ سامندر میں آپ کیا بتا رہا ہوں یہ جو جیسی یاداشت کی کمیہ ہیں تو جنرل انسائیٹیز اور ڈیپریشن کے بردے سے زیادہ ہوں کہ کوئی ایک بیماری ہے پاگلپان والی جیسی یاداشت کی کمیہ آجاتی ہے تو وہ دیپریشن کے بردے سے پڑا جائے گئے وہ ینگ ایج میں نہیں ہوتی اور دوسری سیکیاری کے ساتھ رویدہ سے ہوں تو بند کو یاد آجاتا ہے کہ میں بھولتے ہیں لیکن مجھے آ رہا تھا جب سامنے پوچھا ہے تو میں بھولتے ہوں بعد میں اس کو یاد آجاتا ہے کوئی چیز وہ بھول جاتا ہے جیسی کیز کار کیز اوک بھول جاتا ہے جیسی کار تک کون سے تو یاد آجاتا ہے تو یہ دیمیشنی ہی ہوتی ہے یہ ایسی سیکیاری کے ساتھ رویدہ ہے جیسی صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا دیمنشیا کا آگر علاج نہیں کیا جاتا ہے تو کون سی پیچیدگیاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اچھا جیسی آپ کو بتا جائے کہ مائلڈ موڈریٹ اور سویہ اندھے جیسے اللہ میرے کسی کو کینسر ہو شروع میں اگر وہ علاج کرناتے ہیں تو سو فیصر روٹی پڑ جاتے ہیں اگر وہ سیٹ 2 میں ہو یا 3 میں ہو تو سرجریز اور دبائیاں اور پھر وہ پڑ سہتیامی ہوتی ہے جی بلی سیمی ہے دیمیشنی ہے دیمیشنی میں اگر اعلی دیگنوزز ہو اعلی تریٹمنٹ ہو تو اور ایک آس کا پتہ لگے تو وہ نہیں برسیبل کی ہو جاتے ہیں تیرے آج سی بیس سال پہلے ہو کہتے ہو تیرے کہ دیمیشنی ہو گیا تو ہمیشہ کیلی بند آگیا جی نئی ریسرچ کہتی ہے کہ اعلی سیج میں آپ نے دوائی دی دی تو اس کا ڈیکلائنٹ روک جاتا ہے اچھا میں صاحب نسال دیتا ہوں ہماری عمر بلکل ایسے ہی جیسے ہم پہاڑی کے چھوٹی پہ جاتے ہیں یہ چالیس پچاس تک ہم چھوٹی پہ پہنچ کے پھر رفتہ رفتہ نیچے جاتے ہیں اور جو ان سے سیج پہ آپ نے اس کے بیماری روک لی تو وہ وہاں تک روٹھی پہ جاتے ہیں اس کی عدافت اس سے زیادہ نہیں پکڑتی جی تو اگر آپ پلاش کر آتے ہو تو وہ ڈیکلائنٹ کام ہو جاتا ہے اور اس کی اے بی سی سمبھوتے ہیں کہ اس کی ایکٹیوٹی ڈیلی ایکٹیوٹی جی وہ بلکہ ٹھیک ہو جاتی ہیں دوسرا بی سی بیہیویر کہ اس کا جو روئیہ ہے اس کا جذباتی جو ہے موڈ اس کی تبیعت ہے تو بیہیویرس کا ٹھیک ہوتا ہے جی وہ لوگوں پر شک نہیں کرتا لوگوں کو ستاتا نہیں ہے اور ختمت ایسا فنکشن پر کسی کو پتہ نہیں لگتا اچھا سی جو ہے وہ کامیشن ہے اگر آپ علی وہ کاراتے ہیں تو رہازہ اس کی کامیشن یا جو کامیشن یا جو کامیشن یا وہ نہیں ہوتا اور یاداش اس کی اس سے زیادہ خرام نہیں ہوتی گر آپ انہیں نہیں کاراتے تو اس کا یہ ہے کہ وہ بیگڑے کا اس کی یاداش کر بیگڑی کی اس کی ایکٹیوٹیز لہذا وہ کبھی کبھائی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف نگرک کر لیتا ہے کپڑے نہیں پہن سکتا کپڑے چین نہیں کرتا رجوع نہیں کر سکتا نہاں نہیں سکتا کبھی کبھائی ایسا ہے کہ وہ باتوں میں گر جاتا ہے وہ اچھا جو پائف ہے یا جو تیر ہے وہ نلکہ چھوڑ دیتا ہے اس کو یہ آداز نہیں ہوتا کہ وہ نلکہ بھنگ بھی کرنا ہے اچھا کبھی کبھائی اپنے آپ کو دوسرا ہے کہ جیسے اگر کوئی بڑی نیوی ہے وہ جاتی ہے اپنے لئے چاہے چاہے کسگرام کر رہی ہے تو جاکے وہ بھول جاتی ہے چھوڑا بان کرنا وہ اسے ایکسرین ہو سکتے ہیں تیر ہے کہ جیسے فرید وقیرہ کو بھول لیا وہ بان کرنا وہ بھول جاتی ہے تیر ہے کہ اللہ نہ کہہ اگر آپ نال نہیں کرتے ہو اس کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہوتی اس کی ساتھ ساتھ ایکٹیوٹی مطلب بگڑ جاتی ہے وہ ان کو فاغ ہو جاتے ہیں اللہ نہ کہہ کسی بڑی ماں کو بڑے باپا کو اگر وہ گر جاتے ہیں اور ان کو ان کی فریکچر ہو جاتے ہیں جیسے یہ جو کونی کی ہے یا یہ بڑی بھٹوں والی تو وہ یا جیسے ہم کہتے ہیں نکاف تفیمر تو نکاف تفیمر ان کو کافی فریقمنٹ ہوتی ہے تو اگر آپ الاد نہیں کراتے تو یہ سارے حاج صافت ہو سکتے ہیں اچھا اٹھٹی چھلٹی مطلب دوسری چیز کھالی دمائیں کسی اور مرضی کھالی اللہ نہ کہیں وہاں پہ درمی کی دوائی ہے یا کوئی جو ہمار دوائی ہے تو وہ بھی سلپ وازن نہیں ہو سکتی ہے تو یہ جتنی بابیں ہیں اے بی سی ایکٹیوٹی بگڑ جاتی ہے ان کا بیہیوئر وہ شکہ نہیں لگتے ہیں وہ بار بار مطلب انتے شکہ کرتے ہوتے ہیں میرے بچے نہیں بچھا ہوتے تم لوگوں نے مطلب تو یہ سیکھوٹی بگڑ جاتی ہے اور کانیش میں اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو میرا کیار کر رہے ہیں یہ میری بیٹی ہے یا میسیس ہے یا میرا کافی نزدیک ریلیٹر ہے تو اس کو پھر سے کیا جانا ہو بچے بیٹھی ہیں اور یہ ایک سارے ہیں وہ میری بیٹی ہے مجھے دیگر مجھے یہ بیٹی ہے بڑی میں جانا ہوتے ہیں یہ میڈیسنس ہے نہیں بے بیٹی ہیں اگر وہ میڈیسنس نہیں پھا سکتا کوئی کہتے ہیں کہ اس مجھے پرابلم میں ہیں یا کچھ آیا ہیمیڈیسنس اس کی میڈیسنس پر طرح پیشانا تو اپنی دیمیٹی ہے اپنی چلیمائی اپنے پتہ پچھتا ہے پر اقسام ہے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں؟ ایک ایک ہے ڈیمیشیا کیلئے ڈیمیشیا جیسے اسٹرائل کولین کو پڑھانے کیلئے یا اسٹرائل کولین کو نہ کام کرنے کی وجہ سے آپ پروچیس ڈیمائزر تاکہ وہ اس کی فانکشن یا پروڈکشن جا رہا ہو تو دوائیاں بلکل وہ سیریشن وغیرہ اس میں نہیں ہوتی اور اس کی اپنی کئی خواست ہوتے ہیں جیسے آپ نے پروڈکیا بلکیاں جا رہے ہیں جی ای ای ڈیمیشیا جا رہے ہیں جی ای ڈیمیشیا جا رہے ہیں تو یہ سکتا ہے کسی کی جانتے ہیں لیکن جو کلینیشن ہوتا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے ہمارے دوسری کوئی دوائیں ہیں جیسے کسی کو انگزائیٹی ہے کسی کو نین نہیں آرہی کسی کو شک وقت کی بیماری آجاتے ہیں کوئی ایڈیٹیشن یا مار پیر پر آجاتے ہیں جی 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 دوسری کوئی دوائیں ہیں جو کہ ہم انٹی ڈیپرسن بولتے ہیں انٹی سائکارٹک بولتے ہیں اور بنزوڑیزپین دیتے ہیں یا ہپناٹک بولتے ہیں تو سکریک کیلئے آپ جو دوائی دیتے ہیں تو بچوں میں اور بڑوں میں ہم کہتے ہیں کہ آپ جیسے دس میلگرام کی سکیز کا دیر ہے تو وہ آپ پانچ سے شروع کریں یا ٹی میلگرام سے شروع کریں صحیح تو وہ رفتہ رفتہ آپ دیکھیں تاکہ وہ بڑت سے ریٹن ہو اور اس کا عالی کیٹنیز بھی اس کی یاد بڑتے ہیں اور اس کا جیسے لیبر وہ تھوڑا کم زور ہوتا ہے تو یہاں آپ نے موزدوائی دی نہیں ہے اگر وہ اثر نہ ہو تو دس در دن میں ہفتے ہفتے میں آپ پڑا سکتے ہو کوئی بھی دوائی جب آپ دیتے ہو تو وہ اورل آپ دے دیں تاکہ انجکیبل بھی آپ دے سکتے ہیں جب وہ آپ کو ہر کر رہا ہو تو ایسی دوائیاں ہیں جو کہ وہ آپ کو اگر نسان پہنچا رہے دوسرے کو نسان پہنچا رہے تو اس کی بیہیویت کو کنٹرول کرنی کیلئی ہم دیتے ہوتے ہیں اور اس کا سائی ڈیفرٹ ہوتا ہے بڑا سائی ڈیفرٹ ہی ہے کہ جیسے ان کی فال زادہ انسیڈیٹڈ ہے اس کو انودی ہوتی ہے اور اسے اٹھنا ہے جیسے اٹھتے ہیں تو ان کو گر جاتے ہیں ان کی ہٹیاں کافی کمزور ہوتی ہیں جس میں کیشن کی کمی کی بیدہ اگر وہ تھوڑا سا پہن بھی غلط رکھ لیں تو فوراں وہ فرکسر ہو جاتا ہے یہ مکافر فی مکان تو یہ ہے کہ آپ دوائی جب بھی دیں تو سلو روز میں دیں کام روز میں دیں اور رفتہ رفتہ جیسے انگریز میں ہم کہتے ہیں کہ سٹارٹ لو گو سلو تو یہ ایک سلوگن ہونا چاہیے خاص کر اورڈ ایج میں اور اورڈ ایج میں تب آپ دوائی دیں جب اگنوز شور ہو یہ نہیں ہے جیسے پیرامیڈکس ہمارے گاؤں میں تو وہ نشیبالی دبائیاں دے دیتے ہیں جیسے بنزو ریزپین ہیں لگزہ ٹونیل دیتی ہے آپ نے نام سنا کسی کا ریبل نہیں کرتے لیکن یہ بنزو ریزپین دیتے ہیں ویلیم، ریزپام تو اس سے انہوں کی بڑھ جاتی ہے ان کے پال کے خطرات بڑھ جاتی ہے ان کی اچھا میں مجھے ٹکلائن اور بڑھ جاتی ہے اللہ نہ کہیں منارمال بندہ بھی کھاتے ہیں تو اس کی تولیسی حداثر بڑھ جاتی ہے تو ہم نے ریزپین اکیلے کبھی نہیں دینا چاہیے اور دوائی تب دیں جب اور زیادہ انھسار سائکو سوشن جو آپ اس کی صفائی کا اس کی ڈائیٹ کا اس کی نرشمنٹ کا آپ کا لگیں اور ساتھ ہی اورینٹیشن کا کہ ان کو بتا دیں میں کون ہوں آج کیا دن ہے پاکستان میں کیا ہوگا ہے رنگ آپ لگا دیں کمروں کا دروازوں کا اور بابا کو اوپر سے نیچے دیں آئیں اگر اوپر چھت پر ان کی رہائش ہے تو گرون ٹھوٹے جو کمرہ ہو دے دیں ساتھ میں اگر سیریاں اسے چڑھنی ہیں یا ہوتاں نہ ہیں تو اس کی لئے ریننگ ساتھ لگا دیں تاکہ وہ سہارا ہے آپ ضرور دیں اچھا ایک ساتھ ہم یہ بتاتے ہو کسی نہ کسی کو اس کے کمرے میں ضرور سنا چاہیے تاکہ اس پر نظر رکھیں تو اگر ہمارے یہاں پہ تو اللہ کی رحمت ہے یہ بھی کہ ماشاء اللہ ہماری کمبائنٹ ایمی سسٹم ہے تو وہ بڑی ماں ہے یا بابو ہے تو ان کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ دیں کئی نپی ساتھ ضرور ہوتا ہے انگریسوں وہ کسی پھر نرس کو لے آتے ہیں جو کہ جو ڈال جنگرمین اس کا کیا لگتے ہوتے ہیں انہیں تاپی ریلیونٹ ہے دب آب دیں اور اسی مقدار میں جو بھی ضرورت ہو اور ایک دفعہ اگر اس تشریف ہو سکے جو ڈیمینشیا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈیمینشیا میں نے پوچھا پیدائشی بیماری ہے اس کے علاوہ جنیٹکلی اگر آپ کے پیرنس کو ڈیمینشیا ہے تو کیا یہ بچوں میں بھی ہو سکتی ہے اور اگر ہو سکتی ہے تو اس کے لئے کیا پریکوشنری میئر سم کر سکتے ہیں کیا ہماری ڈائیٹ اچھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہم میں نہ آجائے یونگ جنریشن میں آجائے یہاں میں کریکشن کرلوں ایک ہے جنیٹک جنیٹکس ہیں یہ پیدایشی ہماری سکتے ہیں جیسے کہ بچوں کو ہو جاتے ہیں جیسے مازوری ہو جاتے ہیں جیسے وہ مینٹری ریٹاریشن وغیرہ یا جیسے ہم کہتے ہیں ان کا انٹیویچول وہ کپسٹی نہیں ہوتی جو بچے اگر آپ نے دیکھتے ہیں جو کہ سپیشنل چیڈرن کے علاق ہیں آج کا بلکل تو وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ ایسا ہے کہ خاندان میں امی ابو کو اگر دیمیشیا ہوا ہے تو چانسس ہے 50% چانسس ہے ان کے بچوں میں ہوگا لیکن کب ہوگا وہ 65 کے بعد 65 کے بعد ہی ہوگا ہاں ملکل اس میں جیسے آپ نے بتا رہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس میں ایک دو سب سے پہلے ڈائیٹ آجاتی ہے کہ آپ نے کونسی ڈائیٹ لینی ہے ایسی ڈائیٹ لینی ہے جیسے شگر بن جائیں ایسی ڈائیٹ لینی ہے جیسے آپ کا ہائپرٹنشن یا پلٹسٹر بڑھ جائیں سافر ایکٹیوٹی ہے لائف سٹائل ہے لائف سٹائل آپ ایسا بنا دیں آپ کے دین کے ہوئے آپ کے دنیا کے ہوئے آپ کی حبادت یا جیسے علیشن آپ کے ایرد بیرد کے لوگ جو اللہ کی مطلق ہے اس سے آپ کی علیشن ہے جو اس میں بیلنس ہو ترڈی ہے کہ ایسی دوائیاں ایڈیکشن والی اللہ نے کہیں کوئی ایڈیکشن ہے کسی کو بھی جیسے ہماری یہاں پی یہ سموکنگ ہے یہ چس وغیرہ پہتی ہے شراب ہے مطلب سرکن جربوں پہ یورپ میں تو کافی عام ہے الحمدللہ یہاں پہ کام ہے لیکن پیر بھی یہ نشک آچھا آچھا آئیس کا نشاہ ہے یہ ایکسسی مکسسی یہ چیزیں تو یہ آپ کی برین کو ڈیمج کرتی ہوئی تو نحاظہ اگر نشاہ نہ ہوں ساتھ میں یہ جو ڈرائیونگ ہے موٹر بائک رائیڈنگ ہے پاکیر ہلمٹ کے اللہ نہ کرے کسی کوئی ایکسیڈن ہو جاتا ہے تو ایکسیڈن کی مجھے سے بھی اس کو یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ جنشاہ ہونے کی بڑھ جاتے ہیں تو اگر نشاہ نہ ہوں اور ساتھ ریشنل اس کی ڈرائیونگ کو احتیاطی تدابی ہو یہ سارا کچھ ساتھ میں جو ہمارا فیملی ریلیشن ہے کہ آپ مطلب فیملی ریلیشن کو دوست ایسے ہونے چاہیئے جیسے لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو دل کھولنے اپنے دوستوں کی لئے تو لہذا سرجن کو کھولنے اگر آپ کے دوستوں آس پاس کے لوگوں اور جو آپ سے ریلیت کریں تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نائنٹی میں ہوتے ہیں میرے پاس آجاتے ہیں سو اور سو سو دنوں میں ماری ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں کوئی پوچھوں کہ بابلی آج کیا دن ہے یا کون ساتھ آئے کہتے ہیں کہ سارا کچھ برینٹ ہوتی ہے سارا کچھ یاد ہے جسمانی کمزوری خ line ایسے ہوتے ہیں ایسے پارrand میں آمار اللق ب castle م جانتے ہیں اس طرح انکami شاؤیاrol اس طرح انکارہ پاکے جہاں جو سیمپل موسٹ ہمیں زندگی گزاری ہو جو جیسے لاکھوں نے ہماری زندگی تھی جیسے بیسٹ ہو نا اگر یہ باہر کھانے چلی نہیں جاتے یہ جو فیکٹ یہ جو فوڈ نا اور جو یہ اکثر جاتے ہیں کہ جی بارگر فیملی اور چیز ہیں نا فیزہ وغیرہ کبھی بار ہونا چاہیے پیسی اکولا تو یہ چیزیں جو پلانٹس میں بنتی ہیں تو وہ آپ کام استعمال کریں اور جو پلانٹس پر اکسی ہیں اگر وہ زیادہ استعمال کریں تو ڈیمیشیا کا تتارک ہو سکتا ہے جی بلکل اور اس ساتھ میں اگر مٹھا منز کی آپ روزہ میں کچھ نہ کچھ نہ جیسے فیمیس میں اگر آپ جیسے بڑی ماں بن جاتی ہے جو ماہانہ بیماری ہوتی ہے ماہوالی ہوتی ہے اگر وہ رک جاتی ہے تو آپ اس کو اس رجم مقیرہ دے سکتے ہیں اس کو کیسی مقیرہ دے سکتے ہیں میٹھا منز بی اور میٹھا منز بی کا کافی کام ہے تو رک تام ہو سکتی ہے یہ ضروری کہ بندہ نائنٹی ہنڈرڈ ہو اور اس کو ضرور دیمیشا ہو جی بلکل بہت ہی موفید قسم کی معلومات آپ سے ہمیں ملی ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں شکریہ آپ کا مجھے موقع جیا کہ میں اپنا اصحار کر سکتا ہوں شکریہ آپ کا مجھے موقع جیا کہ میں اپنا اصحار کر سکتا ہوں رہے ہیں ایف ایم ون ہنڈرڈ اپٹر بات سٹیشن سے میں ہوں ہایہ خان چاہوں گی آپ سے اجازت سہت کی بات ویرک کے ساتھ سے اللہ حافظ